سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکت سے انشاءاللہ تعالی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی برکت ہو جو کوئی مشکل ہو وہ دور ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غربت کی پریشانی ہو تو وہ دور ہو گھر کی کوئی پریشانی ہو وہ دور ہو اگر پاس گاڑی نہیں تو اللہ پاک کے کرم سے گاڑی آتا فرمائے تو ناظرین یہ تمام جو دنیاوی معاملات ہیں اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو دور ہو بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے پورے اعتبار کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو یہ عمل جمعہ المبارک کے دن کسی بھی نواز کے بعد آپ نے یہ کر لینا ہے اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جب بھی آپ یہ عمل کریں جی جمعہ کو بھی آپ یہ عمل شروع کریں وظیفہ اسٹارٹ کریں تو آپ ہمیں لازمی آگاہ کر دیجئے گا تاکہ ہمارے علم میں ہو آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہم آپ کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں تو پیارے دوستو آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دیتا ہوں آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک کے دن یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں آپ لوگ توجہ سی سن لی جئے گا کیونکہ بعد میں پھر آپ کمنٹ کرتے ہیں کئی کمنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہم جواب نہیں دے پاتے کیونکہ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں تو جواب دینا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کچھ کمنٹ رہ جاتے ہیں اس لئے آپ ابھی سے توجہ سے سن لی جئے تاکہ آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں ہی سمجھ آ جائے تو پیارے دوستو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے جمعہ المبارک میں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کوئی بھی نماز ہو چاہے آپ فجر کی زہر کی اثر کی یا کسی بھی نماز کی بعد آپ کر سکتے ہیں اور آپ نے ایک ہی دن یہ عمل کرنا ہے آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے کیونکہ جب آپ نماز ادا کرو گے تو آپ ویسے ہی باوضو ہوں گے اس لئے آپ نماز کے بعد یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رکھ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک وظیفے والا ماحول بنا لینا ہے وظیفے والے ماحول سے مطلب ہے کہ آپ نے قبلہ رکھ بیٹھ جانا ہے وظیفہ جب آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے تو اول و آخر تین تین بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور درودِ ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی والا پڑھنا ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر ایک بار درودِ پاک پڑھ لیں کیونکہ اس سے درودِ پاک کی برکتیں انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے اور اس درودِ پاک کی برکت سے ہی انشاءاللہ ہمارا دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں فائدہ ہو جائے گا تو پیارے دوستو ایک بار میرے ساتھ مل کر شروع سے درودِ پاک پڑھ لیں تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید تو ناظرین کرام درودِ پاک آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اور تیسرا کلمہ آپ نے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت سارے بہن بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ تیسرا کلمہ کونسا ہے تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پاک ہی وہ اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے اور جو عالشان اور عظمت والا ہے تو پیارے دوستو یہ تیسرا کلمہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے یہ ترجمے کے ساتھ یہ آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے یہ پڑھنا ہے آپ نے ترجمہ نہیں پڑھنا ہے یہ تو میں نے آپ کو ویسے ہی سنایا ہے آپ نے ترجمے کے بغیر آپ نے سو مرتبہ پڑھنا ہے تیسرا کلمہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے آیت الکرسی جب آپ اپنے کس مرتبہ پڑھنی ہے تو بہت سارے بہن بھائیوں کو آیت الکرسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ آیت الکرسی کیا ہے کون سے ہے تو آپ آیت الکرسی کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو آپ نیٹ سے سرچ کر کے موبائل کو سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو ازی لگے تو ناظرین 21 مرتبہ آپ جب آیت الکرسی پڑھنے تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جیسا کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو بس آپ نے اتنا سا ہی عمل کرنا ہے اتنا سا انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ تعالی کے حضور گڑ گڑا کر آجزی کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالی آجزی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالی مایوسی کو پسند نہیں کرتے تو اسی لیے آپ نے آجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے بے شک ہم بہت ہی گناہگار ہیں لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے کیونکہ اللہ پاک کو مایوسی پسند نہیں ہے اسی لیے آپ نے مایوس نہیں ہونا اپنے گناہوں کو لے کر آپ نے مایوس نہیں ہونا اور آپ نے اللہ پاک کے حضور اللہ کے رحمت طلب کرنی ہے برکت اللہ تعالی سے مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اس عمل کے کرنے کے بعد جب آپ یہ وظیفہ پورا کریں گے تو اس کے بعد جو بھی دعا مانگو گے کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگو گے تو وہ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی کیونکہ اللہ پاک کے حضور کوئی بھی ہاتھ خالی واپس نہیں لڑتا یہ دعا جو ہوتی ہے یہ ہماری عبادت کا مغز ہوتا ہے ہاں تو آپ نے دعا مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے کہ میری جو دعا ہے اللہ تعالی سن رہے ہیں اللہ تعالی نے قبول فرمانی ہے اور لازمی قبول فرمانی ہے تو آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی رد نہیں ہوگی تو ناظرین یہ عمل تھا جو میں نے آپ کو بتانا تھا بہت سارے بہن بائی ہمیں میسج کرتے ہیں اور یوٹیوب کی ویڈیو پر کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فلا مقصد میں کامیابی کا وظیفہ بتا دیں تو یہ جو وظیفہ ہے جمعت المبارک کے دن ہی ایک جمعہ کو کرنا ہے آپ اس کو ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں عمل کو کرنے کی عام اجازت ہے کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری عمل والی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ